بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ان بچوں کا بچیوں کا ان کے والدین بھی کچھ یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں ان سے یعنی ویلکم تو کرتا ہوں ادارہ نور حق جماعت اسلامی کے اس آفیس میں لیکن اس دکھ کے ساتھ کہ یہ جس مسئلے کے لیے آئے ہیں اس پہ ہمیں بھی افسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے کہ جس میں ہمارے حکمران طبقے کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم تعلیم کو عام کر رہے ہیں یہاں پر ہم لوگوں کو فیسلیٹیز دے رہے ہیں لیکن یہ ہمارے بچوں سے جو ہے وہ تعلیم چھین رہے ہیں اور ویسے ہی یہاں پر پرابلم ہے پورے پاکستان میں میڈیکل کے سیکٹر میں جو بنیادی طور پر گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اس کو امپروف کرنا چاہیے تھا کالیجز بڑھنے چاہیے تھے یونیورسٹریز بڑھنی چاہیے تھیں وہ سارا کام نہیں کیا گیا ہے پرائیوٹ سیکٹر پہ یہ سب شفٹ کیا جا رہا ہے اور ہماری آبادی کے لحاظ سے ڈاکٹرز ویسے ہی بہت کم ہے اور اب ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے کہ جس میں بہت مخصوص قسم کے لوگ ہی پڑھ سکیں مخصوص قسم کے لوگ ہی جو ہے وہ میڈیکل کے ایڈوکیشن حاصل کر سکیں اور پھر ان کی بھی ایک بڑی تعداد اس ملک سے باہر چلی جائے تو ہمارے ملک کی جو بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والے لوگ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو سرف کریں تو یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا ایجنڈا ہے جس کے تحت جو ہے وہ پاکستان میں اس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے پورے پروفیشنل تعلیمی نظام کا یہی حال ہے نظام کا حال تو جو ہے وہ پہلی کلاس کیا پری نرسری سے ہی جو ہے یہ حال ہوا ہوا ہے یہاں ہم بہت اسپیسیفک چند موضوعات پر بات کریں گے اس لیے کہ یہ تو بہت بڑا موضوع ہے کہ ہیلت سیکٹر میں اور میڈیکل سیکٹر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن ابھی جو ہماری حکومت نے اقدام کیا اور یہ اقدام انہوں نے کیا کہ جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل ہے اس کو ختم کر کے انہوں نے پاکستان میڈیکل کانسل بنا دی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بظاہر یہ بات بتائی کہ بڑی کرپشن تھی وہاں پر بڑا مسئلہ تھا اور ہم نے ایک نئی کانسل بنا دی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح اس ملک کے اندر اب ایک چینی مافیا قابض ہو گئی ہے ایک آٹا مافیا قابض ہو گئی ہے ایک اسٹیٹ مافیا جو ریال اسٹیٹ کے چند جو ہے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے اسی طرح سے اب اس پرائی منسٹر کی سربراہی میں ایک میڈیکل مافیا اس وقت ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ مافیا ہے جس نے تعلیم کو ایک بہت بڑا کاروبار بنایا ہوا ہے اور صحت کو بہت بڑا کاروبار بنایا ہوا ہے اس کی پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل تھی اس سے شکایت اپنی جگہ لیکن یہ ایک کلیکٹڈ باڈی ہوتی تھی اب جو سکس میمبرز ہیں پی ایم سی کے وہ سارے کے سارے نومینیٹڈ ہیں اس کا مطلب ہے کہ من پسند افرار کو نومینیٹ کیا ہے اس میں بھی تو ایک بیلنس ہونا چاہیے تھا نا کیا ہماری ڈاو میڈیکل یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں ان کا یہ وہ نہیں ہے کہ وہ جو ہیں وہ اس کے ممبر بنے کیا کینگ ایڈورٹ کے وائس چانسلر کیا اسی طرح جو ہے وہ سرکاری یونیورسٹی ہیں جتنی بھی پورے پاکستان کے جو بہرحال اپنا نام رکھتی ہیں ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی پی ایم سی کے بورڈ میں نہیں ہے اس کو ممبر کے طور پر نئی نومینیٹ کیا گیا ہے سارے پرائیوٹ مافیا ہے جس کو جو ہے وہ انہوں نے نومینیٹ کیا ہے میں انڈیویجوالز پہ نہیں جاتا ہوں وہ سکتا ہے کہ انڈیویجوالی اچھے ڈاکٹر ہوں چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر سے تعلیم اکتنے والے یہ مسئلہ اس وقت نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جس طرح سے علاج اور صحت اور تعلیم کو جو میڈیکل کی ہے کاروبار اور کاروبار بنا لیا گیا ہے اس میں یہ جو ڈیسیشن ہے یہ ہماری قوم کے غریب بچے تو ویسے ہی اب تعلیم سے محروف ہو چکے ہیں وہ تو اب نہیں پڑھ سکتے آگے لیکن جو میڈل کلاس تھی جو اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہی تھی اب آہستہ آہستہ ان سے بھی یہ تعلیم چھین لی گئی اب پروفیشنل تعلیم میں صرف وہ لوگ آئیں گے کہ یا تو وہ ان کے پاس کرپشن کا پیسہ ہوگا بہت بڑا کہ جس کے لئے ساری فیسلیٹیز اس ملک میں حاصل ہیں یا پھر وہ اپنے بنے ہوئے گھر بیچ کے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے یا وہ اپنی جائدادیں بیچیں گے یا پھر وہ جو ہے وہ چوری اور ڈاکہ ڈالیں گے کس طرح سے جو ہے وہ اب آپ دیکھیں کہ پی ایم ڈی سی کا ایک رول تھا کہ جس میں جو ویسے وہ بھی غلط تھا کہ آپ پریویٹ سیکٹر میں اتنی مہنگی مہنگی فیس کیوں رکھتے ہیں لیکن ان کا پھر بھی ایک رول تھا اب پی ایم سی میں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کے منظور نظر افراد جن کے میڈیکل کالیجز یونیورسٹیاں اور ہاسپٹلز موجود ہیں انہوں نے اب جو اعلانات کی ہیں اس میں چودہ لاکھ سولہ لاکھ بیس لاکھ اور اب ڈالر ریٹ کے مطابق جو ہے وہ ہمارے بچوں سے یہ فیس وصول کریں گے ہمارے والدین جن کو یہ پیسے منیج کرنے ہوتے ہیں کہاں سے ان پیسوں کو پورا کر سکتے ہیں پاکستان کی پر کپیٹا انکم کو دیکھئے پاکستان کے میڈل کلاس کے لوگوں کے حالات کو دیکھے میں کہتا ہپر میڈل کلاس کے لوگوں کے لیے بھی اب یہ بات مشکل ہو کی چلی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایجنڈا لوکل نہیں ہے ایک مخصوص طریقے سے ہمارے ملک کو بانج کیا جا رہا ہے اور برباد کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے اور کرنے والے کون ہیں جو نعرے لگا کر آئے ہیں کہ ہم پورا نظام بدل دیں گے وہ اس طرح کا نظام بدل رہے ہیں تو پہلی بات تو ہم یہ بہت سٹرونگلی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پی ایم سی جو انہوں نے بنائی ہے یہ ایک مخصوص ایجنڈا ہے اور اس میں اپنے منظور نظر افراد اور جو کاروبار کرنے والے صحت کا اور تعلیم کا اور میڈیکل سائنسز کا ہے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کیا گیا ہے سیکنڈ بات یہ ہے کہ اب اگر یہ جو ٹیسٹ ہے جس کو ہم عام معنوں میں انٹری ٹیسٹ کہتے ہیں اور ایم ڈی کیٹ جسے کہا جاتا ہے اس ٹیسٹ کے لیے پچھلے سال تک یہ ہوتا رہا کہ یہ پروینشل بنیادوں پر ہوتا تھا جس کا جو سلیبس ہے اس کے مطابر جو ان سے سوال کیے جاتے تھے ظاہر ہے کہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور پچھلے جو ہے وہ نمبرز ہوتے ہیں اور ان سب تمام چیزوں کا ایک اگریگیٹ بن کر بچے اور جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس بات کلیجبل ہوتے ہیں کہ ان کو میڈیکل کالیجی یونیورسٹریز میں داخلہ دیا جائے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر تو بہت محدود سیٹس ہیں اس کے بعد پھر ظاہر ہے پریویٹ سیکٹر میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹیکس ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹیسٹ کی ضرورت اگر ہمارے ملک کا نظام انٹرمیڈیٹ کا اگر اچھا کر دیا جائے اور یہ جو پچاس تارہ کے نظام چل رہے ہیں اس کو ایک سسٹم کے اوپر لے آئیں تو اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کو بار بار ٹیسٹ گزرنا پڑے لیکن بہرحال آپ جو چیز رائج ہے اس میں تو کم از کم لوگوں کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ ہونی چاہیے لیول پلائنگ فیلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو ایک جیسا موقع دیجئے آپ اور وہ اسی وقت مل سکتا ہے کہ جو نساب پڑھ رہا ہے جو سیلیبس پڑھایا جا رہا ہے اس کے مطابق آپ سوال کریں اب جس دو سو ایم کیوز دو سو ہوتے ہیں ایم سی کیوز اس میں سے اگر اٹھائیس ایم سی کیوز بچے جب پہلی ریڈنگ کرتا ہے اور وہ اب یہ سٹوڈنٹ دیکھے گا یا ہماری بچیاں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بچے کتنے یعنی ہمارے ہاں کوئی ایسی منٹل ٹفنس کی تو کا ایڈوکیشن ہوتی نہیں ہے نا کہ وہ چیزوں کو نرویس ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان سوالیں تو ہمارے سیلیبس میں صحیح نہیں ہیں تو جو آتا ہوا ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں ہم بھی تو سٹوڈنٹ رہے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ پیپر پڑھتے ہیں اور آپ کو کچھ سوال بھی ایسے نظر آئے ہیں کہ جو آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو جو آتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے بالکل ایکزیکلی ہم جانتے ہیں اس سائیکلوجی کو تو آپ یہ بتائیے کہ جب پہلے کام تو انہوں نے یہ کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے ہانا کہ اگر ان کو یہ بات کرنی بھی تھی تو کم از کم ایک سال پہلے بتاتے نا اور پھر ان کی ذمہ داری تھی پھر سیلیبس کو ایک کریں آپ آپ سیلیبس الگ الگ ہیں اور آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں دوسرے سیلیبس کے مطابق پھر اس کے بعد چونکہ یہ پروینشل سبجیکٹ ہے تو اس کے نتیجے میں ہو جرہا ہے کہ ہر جگہ اپنا اپنا حساب چل رہا ہے پنجاب میں الگ طریقے سے مارکنگ ہوتی ہے انٹرمیڈیٹ کے اندر اور اسی طرح سے جو ہے وہ فیڈرل میں الگ طرح سے ہوتی ہے یہاں پر نائنٹی ون نائنٹی ٹو پرسنٹیج کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ٹاپ کر جاتا ہے پنجاب میں نائنٹی ایٹ پرسنٹیج تک بھی جو ہے وہ لوگوں کو ملتی ہے اب یہ بھی ہماری سائنس سمجھ میں نہیں آتی ہے کہاں سے آتی ہے ہوتا ہوگا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ لیکن ہم نہ پنجاب کے خلاف بات کر رہے ہیں نہ بلوچستان اور کیپی اور نہ سن کے حوالے سے ہم تو میریٹ کی بات کر رہے ہیں ہم حق کی بات کر رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ سلیبس اگر سن کا ہے تو ٹیسٹ بھی سن کے سلیبس کے مطابق ہونا چاہیے اور یہی وہ بات کی جب کورٹ میں گئے تو کورٹ نے بھی یہ بات کہی کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے اس پر ایگریمنٹ ہوا یعنی مان گئے پی ایم سی کے لوگ جس کا یہ کاغذ بھی موجود ہے اور جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کاغذ کے لیک ہونے کے نتیجے میں اب پی ایم سی کی طرف سے تھرنٹ بھی آ رہے ہیں لوگوں کو تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے میں نہیں کہتا کہ میں کسی ایک کے کہنے پر یہ بات کہہ دوں لیکن اس کی انکوائری کریں کہ یہ کیا دہشتگردی شروع کر دیئے بھائی آپ پڑھے لکھے دہشتگرد بن گئے ہیں صرف اپنے مالی مفادات کی خاطر ساری آوازوں کو آپ دبانا چاہتے ہیں یہ کونسا نظام ہے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کورٹ کی ڈائریکشن سیں اور اس کے نتیجے میں جب یہ تیہ ہوا تھا کہ سلیبس کے مطابق ہوگا تو سلیبس کے مطابق کیوں نہیں ہوا اس لیے ہم کسی گریس مارس کی بات نہیں کرتے ہم سمپل کہتے ہیں کہ ریک انڈک ہونا چاہیے آپ سب میں اسٹوڈنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر ایگری ہیں ہم ریک انڈک کروانا چاہتے ہیں اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ میں ہی چاہیے سب کو جو ہے وہ ایک جس طرح کی تعلیم حاصل کی ہے اور جو سلیبس ہے اس کے مطابق ایم سی کیوز آنے چاہیے اور ایمپورٹنٹ بات دیکھیں بڑے اپنے آپ کو سبھنے خان کہتے ہیں کہ ہم نے ہم تو بہت پڑے لکھے لوگ ہیں ہم تو پاکستان کو یوں کر دیں گے اور ہوں کر دیں گے جو کاربن کاپی ملا کرتی کی وہ کاربن کاپی بھی ان کو نہیں دی گئی اس کا مطلب ہے دھاندلی کا آغاز تو وہی سے کر دیا انہوں نے اپنی مرضی ہے اب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے کیا لکھا تھا انہوں نے کون سے نمبر پر ٹک کیا تھا جب کاربن کاپی ہوتی ہے تو پھر اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں بھئی آپ کی کاپی اور یہ جو ہے میچ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی سے انہوں نے شروع کر دیا کہ اپنی مرضی کا ریزلٹ بنانا ہے نمبر اس میں ایک اور بات وہ یہ ہے کہ جب ریزلٹ انانس ہوا تو اس ریزلٹ میں نام کچھ ہے نمبر کچھ ہے ایسا یہ بھائی اسی طرح سے یہ کون سا طریقہ ہے یہ کون سا پروفیشنلزم ہے یہ کون سا ادارہ ہے جو اس ٹیسٹ کو کنڈک کر رہا تھا کہ جو یہ نہیں کر سکا کہ نام اور نمبر کو جو ہے وہ سیم کر دیا جائے جو رول نمبر ہوتا ہے انرولمنٹ ہوتی ہے تو جب یہ ساری چیزیں اس کے اندر فلاؤز موجود ہیں تو ہماری پاکستان کی جتنی عدالتیں جہاں جہاں کیسز موجود ہیں سندھ آئی کورٹ میں موجود ہیں اسلام آباد آئی کورٹ میں موجود ہیں اور یہ بہت سیریس مہا لاغ آئی کورٹ میں موجود ہے پشاور آئی کورٹ میں موجود ہے یہ بہت سیریس مسئلہ ہے اور میں آپ لوگوں کے توسط سے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ لاکھوں بچوں کا مسئلہ ہے یہ قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے اور آپ ہمارے حالات تو دیکھیں ملک کے اس طرح سے آپ اگر ان کو مایوس کریں گے یہ کہاں جائیں گے اس لیے آپ اس پر سو موٹو ایکشن لیں اور اس کو جو ہے قلد ہم قرار دیں اور ریکنڈکٹ ہونا چاہیے اور پھر اس میں سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے اور یہ جو ریکنڈکٹ کیا جائے اس میں کم از کم جو ہے مہینے چالیس دن کا موقع ان لوگوں کو ملنا چاہیے تاکہ یہ سب لوگ پڑھیں سب پڑھ لیں گے تو آپ کو کیا تکلیف ہے اور یہ جو پرائیوٹ مافیا کی تعلیم دیشتگردی شروع ہو گئی ہے اس کو بند ہونا چاہیے اس لئے جماعت اسلامی اس پر بہت سٹرونگ اپنا موقع رکھتی ہے کہ تعلیم سب کے لئے ہونی چاہیے سب کے لئے برابر کے مواقع ہونے چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں خرید سکتا ہوں ایڈیوکیشن تو میرا بچہ پڑھے گا اور جو نہیں خرید سکتا وہ نہیں پڑھے گا اس سے بڑھ کر انسانی حقوق کی پامالی کہیں ہو نہیں سکتی ہے یہ جو سرمایہ دارانہ نظام کا خواب دیکھا دھاچہ بنا کر یہ لوگ پوری مافیا اس وقت حکومتوں میں موجود ہے میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کرتا اس پر سب کا اتحاد بھی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو کوئی ریشیوز ہیں پاکستان کے جس کا تعلق عوام سے ہے اس میں کوئی اپوزیشن اور حکومت نہیں ہے سب ایک پیچ پر ہیں اگر پاکستان میں تعلیم کو بیڑا غرق کرنا ہو تو اپوزیشن بھی یہی کام کرتی ہے چونکہ ان کے پاس بھی یہ مافیاز موجود ہیں مہنگائی ہے تو یہ سارے لوگ ہیں یہ کون وزیر ہیں کون مشیر ہیں یہ سارے پشلی حکومتوں کے وزیر مشیر ہیں جو پریزنٹیشنز دیتے ہیں پرائم منسٹر کو اور جو سوانہ خواب دکھاتے ہیں کہ ملشت آگے بڑھ گئی ہے ایڈوکیشن میں آگے چلے گئے اور جو ہے عبدے تو بس فتح کر لیا ہے تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور ان ہمارے قوم کے مستقبل بچوں کو ان کا حق ملنا چاہیے اور ریکنڈکٹ اس ٹیسٹ کا ہونا چاہیے آج ہم جو ہے ہمارے سید بودر رشید صاحب اس کو سن اسمبلی میں اس مسئلے کو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے اور پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی بات کریں گے نوٹ کرا دیا ہے انہوں نے وہاں پر اس کے بعد ہم ان اسٹوڈنٹ سے مشاورت بھی کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی خود بھی اس بات کو سمجھتی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو کسی ان کی وجہ سے نہیں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ان کے مسئلے کے حل کے لیے ہم احتجاج بھی کریں عدالت سے رجوع بھی کریں اور جو کیسیز اس میں موجود ہیں اس میں ان کی پوری معاونت بھی کریں تو انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک سیریس پارٹی ہے ہم جن ایشیوز کو ٹیک اپ کرتے ہیں پھر اس کو ایسے مولک نہیں چھوڑ دیتے پولٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرتے بلکہ انشاءاللہ اس ایشیو کو ہم پروپر طریقے سے قانونی طور پر بھی اور جمہوری اعتبار سے بھی ہمارا یہ حق ہے کہ ہم احتجاج کریں اور یہ ان سٹوڈنٹس نے جو بھی فیصلہ کیا ہم ان کے ساتھ مل کر مشابرت کریں گے اور اگر ان کو انصاف اس طرح سے نہیں ملتا اس نظام سے تو پھر ہم اپنا احتجاج کا ہر حق استعمال کریں گے پھر اس کے بعد ٹھیک ہے حکومت دیکھ لے اور پوریہ سسٹم دیکھ لے کہ کس طرح سے جو ہے وہ مقابلہ کرے گا ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ ریسپونسیبیلٹی جو ہے وہ ساری کے ساری پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہے وہ دیکھیں اپنے پورے گریمز جو انہوں نے کیے تھے دعوے کیے تھے بھئی اسی نوجوان نسل نے ان کا ساتھ دیا تھا نا اور اس لیے دیا تھا کہ یار ہماری حالات بدل جائیں گے نظام بدل جائے گا اب وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور وہ کن لوگوں میں گھرے ہیں اچھا یہ گھرے ہوئے والا کام بھی انشاءاللہ ایک آت سال میں پتہ چل جائے گا گھرے ہوئے ہیں یا خود بھی شامل ہیں سب چیزوں میں کل بنی گالا کا ہو گیا نا ریکولرائز سرد دیکھیں بھائی میرے بھائی بات یہی ہے افسوس ہوتا ہے کوئی ایک سیکٹر ایسا نہیں جس میں لوگوں کو کوئی ریلیٹ ملتا ہو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر سوسائٹیز کے لوگ آتے ہیں برسہ برس سے رول رہے ہیں کوئی پوچھتا ہے بیریہ ٹاؤن کے لوگ آئے کتنا ہم کے لئے ساتھ زلط ہوئی ہیں ان کو آپ نے دیکھا یہاں پر کیا الیکٹریٹ جو کچھ تو پورا سسٹم کلیپس کر چکا ہے لیکن جماعت اسلامی تو اقدار میں نہیں ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جتنی اقدار والی پارٹیاں ہیں وہ تو کوئی رول پلے نہیں کر رہے ہیں سب نے اپنی اپنی حکومت میں اس وزارت نے پکڑی ہوئی ہیں کوئی سوبائی حکومت میں کوئی وفاقی حکومت میں اور میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارا مستقبل ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے ان کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ہمارا اعتماد ہے اس بات پر انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہوگا نہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا سوبائی سطح پر ہونا چاہیے نا اور ایک جو اچھا ہوا آپ کے سوال سے یہ بات نکلی ہے کہ وہ جو مثلا پرسنٹیجز والا اور یہ ہے اس میں ڈومیسائل کا ایشو بھی ہے انہوں نے پہلے اب تو ویسے تو خیر ڈومیسائل کا بھی ایک بڑا لمبا ایشو ہے کہ جالی ڈومیسائل بھی بن جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو کچھ بھی ہے اب چونکہ ڈومیسائل کی ریسٹرکشن نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ کہیں پر پسنٹیجز دینے کا رجحان زیادہ ہے کہیں پر کم ہیں اب ان دونوں کو لاکر آپ ساتھ بٹھا دیتے ہیں اور جب ڈومیسائل کی بھی شرف ختم کر دیتے ہیں اور صوبائی سطح پر کنڈک بھی ختم کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک ڈسکرمنیشن پیدا ہو جاتی ہے ہم تقسیم نہیں کرنا چاہتے ہیں قوم کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے طالب علم کا بھی اتنائی حق ہے جتنا سندھ کے طالب علم کا لیکن پھر سندھ کے طالب علم کو کراچی کے طالب علم کو پہدرباد کے طالب علم کو لڑکانہ کے طالب علم کو بھی وہ موقع ملنا چاہیے جو موقع اس وقت لاہور اور پشاور اور باقی جگہوں کے لوگوں اسلام آباد کے بچوں کے پاس ہے غلط ہے ہم تو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ہم نہیں مانتے اس کو اس لیے کہ یہ بل انہوں نے جس طرح اور بہت سارے ایک سیٹنگ بنا لیتے ہیں ایک خاص وقت کے اندر کچھ لوگ باہر احتجاج کر کے واقعات کر کے چلے جاتے ہیں پیچھے سے سارے بل منظور ہو جاتے ہیں تو یہ جمہوریت نہیں ہے یہ جمہوریت کا قتل عام ہوتا ہے ان اسمبلیوں کے اندر تو اس طرح سے یہ بل پاس کرتے ہیں اور ان کی انڈسٹنڈنگ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سب اس لیے کہ یہ میڈیکل مافیا تو آپ دیکھیں نا کیا کراچی کے اندر جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے اب یہ ان کا امتحان بھی ہے میں دیکھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب ان بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں حضرہ پیچھو صاحب جو پہلے ہی اپنے چلڈن اسپطال کا بیڑا غرب کیے ہوئے ہیں وہ اب ان کے لیے کیا کرتے ہیں تو صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہوگی یا یہ پوری صوبائی اسمبلی حکومت اگر کھڑی ہو جائے اس مسئلے پر تو کوئی وفاقی حکومت کچھ نہیں کر سکتی یہ مراد علی شاہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کا مسئلہ ٹیک اپ کریں اور ان کا حب دلائیں اور صوبائی سطح کے اوپر یہ ٹیٹس کنڈکٹ ہو کہ کس طرح سے جو ہے وہ پہلے سے یہ جنہی ہے یہ کون سا نظام ہے کہ جس میں پہلے یہ پہلے ہم سنا کرتے ہیں پیپر آؤٹ ہو گیا تو اب اس پورے سسٹم کے اندر بھی کام ہونے لگے کہ جب اتنی کمپیٹرائزیشن ہو گئی ہے کہ پہلے سے جو وہ پیپر آؤٹ ہو جائے ہیں منظور نظر لوگوں کو جو ہے وہ یہ فرام کر دی جائے تو اس سے پڑھ کر ہوتی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اس کو ختم کر کے دوبارہ سے ریکنڈٹ آف ایم کیڈ ہونا چاہیے پرویشنل ایم کیڈ پچیس ہزار بچے تھے جس میں سے تیس پرسنٹ پاس ہوں اور دوسرے باقی صوبوں کے اندر ستر پرسنٹ تک بچے جو ہے وہ پاس ہوئے اور بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ یہ تو اور خود ہمارے لیے افسوس کی بات ہے نا کہ ایک طرف یہاں کا تعلیمی نظام میں مانتا ہوں کہ ہمارے سندھ کا جو تعلیمی نظام ہے تو بہت ورسٹ ہیں لیکن آپ مزید ان لوگوں کو مایوس کر دیں گے تو پھر کون پڑے گا آپ یہ بتائیں نا تو اس لیے کم از کم ان کو برابر کی صدا پر تو موقع تو فرام کریں انشاءاللہ دیکھیں اگر یہ ہائی کورٹ میں ہم جا رہے ہیں یہ لوگ بھی سب گئے ہیں ہم بھی ان کے معاملت کریں گے اگر ہمیں فریش پیٹیشن کی ضرورت پڑے گی تو جماعت السلامی فریش پیٹیشن بھی اس میں ڈالے گی یہ ہم آج اپنے کلا سے مشورہ کر لیتے ہیں اگر ضرورت پڑے گی تو اب جب باقی کورٹوں میں کرتے ہیں تو ان کے لیے کیوں نہیں کریں گے انشاءاللہ اور میں نے تو آج اپیل کی ہے چیف سیس آف پاکستان سے کہ وہ اس کا سومورٹو ایکشن لیں اور اگر وہ ظاہر ہے کہ نہیں لے پاتے ہیں تو ہم سپریم کورٹ کو آپشن بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ یہ تو دیکھیں یہ تو بڑا سیریس میٹرے جو جتنی چیزیں کھلتی چلی جا رہے ہیں اس پہ تو پیپر بنانے والے تو کنڈک کرنے والے ان سب کی انکوائری ہونی چاہیے باقید آئے کمیشن کے تحر تاکہ پتا تو چلے کہ یہ ہوا کیا ہے دنڈا اوکی تینکیو ویری مائنٹ بہت شکریہ